السلام علیکم میرا نام ہے فریحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش وید روشنی آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے ایتھوپیا کانفلکٹ تو یہ ایڈیٹوریل کس چیز کے بارے میں ہے یہ ایتھوپیا کے اندر جو کانفلکٹ ہے اور جو وائلنس ہے جو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر ہے اور یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کس نویت کا ہے یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے جو کہ کانٹری کی ٹگری سٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں ہے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ پڑھ کر پتا چلیں گی تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں وائلنس ہیس فلیرڈ کہتا ہے جو وائلنس یعنی وہ بھر گیا ہے کہاں پہ بھرا ہے ان لگا کے بتا رہا ہے ایتھوپیا میں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پچھلے کئی دنوں سے اچھا کیوں ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایس اینٹرنل کانفلکٹ جیسا کہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے نا اس نے کیا کیا ہے مخالف کھڑا کر دیا ہے کس کو دا کانٹری کی جو دگری سٹیٹ ہے اگینسٹ کس کے مخالف دا فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے جو کہ کہاں کی ہے ان ایڈیٹر سبابہ اس میں ہے اب یہاں سے یہاں تک کا ہمارا سنٹنس ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو وائلنس ہے نا ایتھوپیا میں پچھلے کئی دنوں سے وہ انکریز ہو گیا ہے کس وجہ سے ہوا ہے اس نے کہا کہ وہ جو انٹرنل کانفلکٹ تھا نا اس نے مخالف کھڑا کر دیا ہے کانٹری کی ٹیگری سٹیٹ کو کس کے اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اور وہ کہاں کی ہے ایڈیٹرس ابابہ کی ہے اچھا اب یہ سبجیکٹ ہے یہ ہماری باب ہے پریزنٹ کا سٹرکچر یوز ہوا ہوئے ہے پریزنٹ پر فیکٹ بنا ہوئے یہاں پہ فلیر ہونے کا مطلب کیا ہے بگن سٹارٹ سڈنلی وہ شروع ہو گیا ہے ایڈرپٹ ہو گیا ہے برسٹ آؤٹ ہو گیا ہے چاہاں اوور کیا ہے اوور جو ہے وہ پرپوزیشن جب ہوتی ہے تو اس کا ایک مطلب دیورنگ بھی ہوتا ہے کہ یہ دیوریشن کو بتا رہا ہے ہمیں کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ والی چیز ہیپن ہو رہی ہے اچھا اب یہاں پہ ایز نظر آیا ہے ایز جو ہے یہ ہمیں ریزن کو بتا رہا ہے پہلی اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی دی اب ایز لگا کے وہ اس کی وجہ کو بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی باب ہے پٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پوٹ ان اوپوزیشن سٹ اگینسٹ مطلب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دینا تو کس کو کیا ہے اس کو اگینسٹ اس کے کیا ہے اچھا ایڈیڈل سبابا مطلب کیپٹل جو ہے وہ ایتھوپیا کا اس کی بات کر رہا ہے وائل جبکہ تا پارٹی پارٹی کونزی پارٹی تیٹ کنٹرولز ٹیگری کو جو کہ کنٹرول کرتی ہے ٹیگری کو سیز وہ کہتی ہے it has fired rockets وہ فائر کر چکی ہے روکٹس کو کہاں پہ into a neighboring state neighboring state میں اچھا اب وہ کہہ رہا ہے امنسٹی انٹرنیشنل has observed یہ جو چیز ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ جو امنسٹی انٹرنیشنل ہے وہ observe کر چکی ہے کس چیز کو اماس کر ایک بہت زیادہ killing کو اچھا کون سی killing کہتا involving جس میں شامل ہیں scores, تدات and likely hundreds کہتا hundreds تو ہوں گئی of people لوگوں کی has occurred یہ جو massacre ہے یہ occurred ہو چکا ہے happen ہو چکا ہے کہاں پہ ہوا ہے in the town town میں town کس کا ہے of my cartera my cartera کے اچھا اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے جو پارٹی ہے نا کون سی پارٹی جو کنٹرول کرتی ہے ٹیگری کو وہ کہتی ہے کہ یہ پائر کر چکے ہیں روکٹس کو اپنی neighboring state میں اور یہ جو امنسٹی انٹرنیشنل ہے جو نون گورنمنٹل organization ہے جو فوکسٹ کرتی ہے human rights پر اس نے observe کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں killing ہوئی ہے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو مارا گیا ہے اور یہ جو ماسکر ہے یہ happen ہوا ہے کہاں پہ my cartera میں massacre اس کا مطلب کیا ہوتا ہے killing of large numbers of people mass killing بہت بڑی تعداد میں killing کا ہونا لوگوں کو ماننا یہ subject ہے یہ اس کی واب ہے یہاں پہ بھی present perfect کا structure استعمال کیا گیا ہے اور یہ subject یہ اس کی واب ہے یہاں پہ بھی present perfect ہی استعمال ہوا ہے اچھا اب یہاں سے یہاں تک ہمارا sentence تھا ٹھیک ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے ایک subject ہے پھر دوسرا subject ہے اب یہ جو subject ہے اس کی واب پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ جو subject ہے اس کی واب پڑی ہوئی ہے یہاں پہ پھر سبجیکٹ ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر واب ہے پھر سبجیکٹ واب سبجیکٹ واب تو سینٹنس کتنے ہیں سینٹنس ایک ہے اور اس کے اندر کتنی کلوزز کا استعمال کیا گیا ہے ایک دو تین چار اور پانچ کلوزز کا وائلنس رسک کہتا ہے جو وائلنس ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے دی سٹیبلائزنگ ایتھوپیا انٹرنلی ایسی ایتھوپیا کو جو کہ ویکن ہے جو کہ بلکل ایمپیر ہے انٹرنلی طور پر اور آلسو وہ رکھتا ہے ہیس تاہی پوٹینشل کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو سپریٹ ٹو دا ریسٹ آف ایسٹ ایفریقہ کہ وہ پھیل جائے گا باقی کے ایسٹ ایفریقہ میں کہتا ہے اوپننٹس آف دا گورنمنٹ جو اوپننٹس ہیں جو مخالف لوگ ہیں گورنمنٹ کے سے وہ کہتے ہیں دے میڈا ٹارگیٹ کہ ہو سکتا ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہوں نیبرنگ ایلٹریا کو بائل جبکہ سوڈان ہیس بین ریسیبنگ جو کہ سوڈان ہے وہ ریسیب کر رہا ہے ریفیوجیز کو کہاں سے فرام دا کانفلک کانفلکٹ سے یہاں سے یہاں تک ہمارا سنٹنس ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے وہ رسک بے ڈالتا ہے ایتھوپیا کو اور یہ وہ ایتھوپیا ہے جو کہ اور ریڈی ایمپیر ہے ویک ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے وہ اتنی پوٹینشل رکھتا ہے کہ وہ باقی کا جو ایسٹ ایفریقہ ہے وہاں تک پھیل جائے گا جو اوپوننٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹارگیٹ کریں کس کو نیبرنگ ایلٹریا کو جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ سوڈان جو ہے وہ ریسیب کر رہا ہے ریفیوجیز کو کہاں سے کانفلکٹ سے اب یہ سبجیکٹ یہ ورب اب یہ جو ہے یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے وہ کیا بتا رہا ہے یہ کون سا ایتھوپیا ہے یہ جو انڈرمائن ہے ویکن ہے ایمپیر ہے ڈیمیج ہے ٹھیک ہے جو بلکل سٹرونگ نہیں ہے اچھا پھر یہی سبجیکٹ ہے اس کی جو ورب ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ والا جو ہیز ہیو ہے یہ پوزیشن کو بتا رہا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے یہ اتنی پوزیشن رکھتا ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر اس کی ورب سبجیکٹ ہے پھر ورب ہے ڈیفیوزنگ دا انٹرنل کرائیسز کہتا ہے ڈیفیوز کرنا مدھم کرنا انٹرنل کرائیسز کو بل بھی ہو سکتا ہے میجر ٹیسٹ ایک بہت بڑی عزمائش کس کے لیے ایتھوپین پرائم مینسٹر ایبی احمد اس کے لیے اچھا یہ کون ہے کہہ رہا ہے کہ جس نے جیتا تھا 2019 نوبل پیس پرائیس کو اچھا کس چیز کے لیے جیتا تھا اس کا جو پیس ایگریمنٹ تھا کس کے ساتھ ایلٹریا کے ساتھ اس کے ساتھ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیفیوز کرنا ہے مدھم کرنا ہے انٹرنل کرائیسز کو اب یہ جو چیز ہے اس وقت ان حالات میں یہ ایک بہت بڑی عزمائش ہے ان کے پرائم مینسٹر کے لیے ایبی احمد جس کا نام ہے جو کہ جیت چکا تھا 2019 کی نوبل پیس پرائیس کو کس لیے جیتا تھا اس نے وہ جو پیس ایگریمنٹ کیا تھا ایلٹریا کے ساتھ لیکن اب جو ہے اب کے جو حالات ہیں اس چیز میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اس پرائیم مینسٹر کے لیے ڈیفیوزنگ ڈیفیوزنگ کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوز کرنا لیسن کرنا ڈیمنش کرنا لائٹن کرنا ریلیو کرنا ان سب کا مطلب ہے کم کرنا کسی چیز کے لیول کو کم کرنا اچھا اب یہاں پر ڈیفیوزنگ استعمال ہوا ہے یہ ڈیفیوزنگ یہاں پر جیرنٹ ہے یہ پریزنٹ پارٹسپل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جیرنٹ ہے اور یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی ورب ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر ورب ہے ہاؤائیور تاہم انتیس کیس اس کیس میں مسٹر احمد سیمز دکھائی دیتے ہیں تو بی ٹاکنگ ٹاف کے مطلب وہ جو ہیں وہ اپنے اپینین کو بڑے پرزور انداز سے رکھ رہے ہیں کس طرح سے آرڈرینگ آرڈر کرتے ہوئے ملٹری ایکشن کو اگینسٹ کس کے خلاف تا ٹی پی ایل ایف پارٹی کے دیٹ ٹرانس جو کہ چلاتی ہے ٹھیک رے کو ان این ایفرنٹ او ایفرٹ کہہ رہا ہے ایک ایسی ایفرٹ میں جو کہ بظاہر ہے کس چیز کے لیے تو سٹوپ سٹوپ کرنے کے لیے ادر سٹیٹ دوسری سٹیٹس کو انڈ ریجن ریجنس کو کس چیز سے فروم آفرنگ اوپن ریزسٹنس کہ وہ آفر کریں ایک کھلی دھمکی کو تو دا سینٹر سینٹر کو اب دیکھو یہاں پہ پہلے اس نے بات کیا کیا اس نے بات کیا کہ یہ جو ایوی احمد تھے ان کو نوبل پرائز ملا تھا ٹھیک ہے نوبل پیس پرائز انہوں نے وونٹ کیا تھا اب اس نے جو نیکسٹ بات کرنی ہے اس میں اس نے کنٹراسٹ لانا ہے ٹھیک ہے کنٹراسٹ لانے کے لیے اس نے یہاں پہ ہاؤائیور کا استعمال کر دیا جب ہاؤائیور سٹارٹ میں آئے گا تو تب اس کے بعد کومہ آئے گا کہتا تاہم اگر اس کیس میں دیکھا جائے نا مسٹر احمد کیا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مسٹر احمد دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی پرزور ہو کر اپنے اپینین کو رکھ رہے ہیں اور کس طرح سے رکھ رہے ہیں اوڈر کرتے ہوئے ملٹری ایکشن کو کس کے خلاف ٹی پی ایل ایف پارٹی کے خلاف جو کہ چلاتی ہے ڈگری کو اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایفرز ہیں جو کہ بظاہری طور پر سٹوپ کرنے کے لیے ہیں دوسرے سٹیرز اور ریجنز کو کس چیز سے کہ وہ اوفر کرے کھلی دھمکی کو ٹو دہ سینٹر سینٹر کو اب اس کیس میں مسٹر احمد جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے سٹیٹویشن کو نہ ہینڈل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ سبچیکٹ ہے یہ اس کی باب ہے ٹاکنگ ٹاف کا مطلب ہوتا ہے تو گیپ پیپل یور اپینینز ویڈی سٹرونگلی مطلب اس طفح جو ہیں وہ اپنے اپینینز کو پریپور زور تریقے سے لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں ٹی پی ایل ایف پارٹی مطلب ٹی گرے پیپل لیبریشن فرنٹ جو ہے ان کی جو پولیٹیکی پارٹی ہے اس کا ذکر کر رہا ہے اور یہ وہ کون سی ہے یہ آگے اس نے بتایا بھی ہے جو کہ رن کرتی ہے ٹی گرے کو اچھا اب یہ کومہ کے بعد اس نے بتایا ہے ایک فریز ڈالی ہے جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ساری کی ساری یہ اصل میں یہ ایفورٹس ہیں یہ سب کام کرنے کے لیے تو یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کا واب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ٹو پھر اس کے بعد بی اور اس کے بعد آئین جی لگاوا ہے مطلب جس کو کہتے ہیں کنٹینیوز انفینیٹی اچھا کنٹینیوز انفینیٹی جو ہوتا ہے نا یہ بھی کنٹینیوٹی کو بتاتا ہے ٹھیک ہے وہ دکھائی دیتا ہے کسی کام کو کرتے ہوئے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بتا ہے کہ یہاں پہ بی کیوں آیا ہے ٹھیک ہے یہ جو انفینیٹیو ہے اس کے بعد یہاں پہ بی کیوں آیا ہے اگر آپ میں سے کسی کو بتا ہے تو مجھے ضرور آنسر کیجئے گا وائل جبکہ ایتھوپین آتھورٹیز ہے انسیسٹڈ کہتا ہے یہ جو ایتھوپین آتھورٹیز ہیں وہ انسیسٹ کر چکی ہیں یہ تو انٹرنل میٹر ہے کہتا ان کو نہیں کرنا چاہیے دا گوڈ آفیسز کو اور وہ کس کے ہیں یو این کے اور دا ایفریکن یونین کے اچھا وہ کون سے ہیں اس نے کہا that can be used جو کہ استعمال کیا جا سکتے ہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے مدہم کرنے کے لیے کرائیسز کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں ایتھوپین آتھورٹیز اس بات پہ انسیسٹ کرتی ہے نا یہ انٹرنل میٹر ہے وہاں پہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے گوڈ آفیسز کو جو کہ یو این کے اور ایفریکن یونین کے ہیں جو کہ یوٹیلائز کیا جا سکتے ہیں یوز کیا جا سکتے ہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے کرائیسز کو اچھا یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی ورب ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر ورب سبجیکٹ ورب ٹھیک ہے can be used مطلب موڈل کا پیسیو سرکچر بنا ہوا ہے آفٹر آل کہتا ہے ان سب کے بات stability has come stability جو ہے وہ آ چکی ہے to the country country کو آفٹر مچ ٹرمویل بہت بڑی ٹرمویل کے بات ڈیس آرڈر کے بات تو یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی ورب ہے ٹرمویل کا مطلب ہوتا ہے ڈیس آرڈر کیا ڈیس ٹربنس the 1980s were a turbulent time کہتا ہے جو 1980 کا time تھا وہ کیا تھا turbulent time تھا کوئی خوشکوار وقت نہیں تھا ٹھیک ہے especially خاص طور پر وہ کہہ رہا ہے اڈر تھا مارکس درک ریجیم اس کی ریجیم کے اندر which saw جس نے دیکھا civil war کو as well as اور ساتھی ساتھ کس کو conflict کو کس کے ساتھ ایرٹریہ کے ساتھ اور اس نے کیا دیکھا a devastating famine مطلب ایک بہت زیادہ تباکن قہد صالی کو دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے 1980 کا time تو بہت ہی خراب تھا کہتا خاص طور پر اس کی ریجیم کے اندر جس نے دیکھا civil war کو اور ساتھی ساتھ conflict کو ایرٹریہ کے ساتھ اور کیا دیکھا اس نے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں تھی ہیں بہت ہی سب قسم کی قہد صالی وہ بھی اس نے دیکھی تھی تو یہ subject ہے یا واب ہے turbulent time ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ situation بھی ہو سکتی ہے time بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس میں بہت ہی زیادہ sudden changes آتی جائیں ٹھیک ہے sudden اگر situation ہے کچھ arguments آتے جائیں وائلنس جو ہے نا وہ بڑھتا جائیں یہ جو ساری situations ہے نا جس میں اس طرح کی changes آئیں تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ turbulent time ہوتا ہے پھر subject ہے پھر verb ہے فہمین کا مطلب ہوتا ہے lack of food مطلب کہت صالی بھی جس کو بولتے ہیں to ensure کہتا پکا کرنے کے لیے کس چیز کو that یہ کہ this painful history کہتا ہے یہ جو painful history ہے نا doesn't repeat itself یہ اپنے آپ جو ہے نا یہ دوبارہ repeat نہ ہو the Ethiopian prime minister must take the lead کہتا ہے اب جو Ethiopian prime minister ہے نا اس کو شروعات کرنی چاہیے and invite his opponents اپنے opponents اپنے مخالفین کو invite کرنا چاہیے کہاں پہ invite کرنا چاہیے to the negotiating table اس table پہ بات چیت کی table پہ instead of بجائے کس کے looking for کہ وہ تلاش کریں کس کو victory کو کہاں پہ on the battlefield مطلب جنگ کے میدان میں اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ پکا کرنے کے لیے نا کہ یہ painful history دوبارہ repeat نہ ہو تو Ethiopian prime minister کو کیا کرنا چاہیے اس کو شروعات کرنی چاہیے lead لینی چاہیے اور invite کرنا چاہیے اپنینٹس کو بات چیت کی ٹیبل پہ بجائے اس کے کہ وہ victory کو تلاش کریں جنگ کے میدان میں یہ سبجیکٹ یہ واب یہ سبجیکٹ یہ واب take the lead کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیئے کوئی کام ہے تو اگر اس میں کہے نا کہ فلا بندہ جو ہے وہ take the lead کرے تو اس کا مطلب ہے to be the first to start doing something کہ first ہونا پہل کرنا کسی کام کو start کرنے میں اچھا must take must invite in a multi ethnic and multi religious state like Ethiopia وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی state میں ٹھیک ہے جو کہ multi ethnic بھی ہے اور ملٹی ریلیجیس بھی ہے کس کی طرح ایتھوپیا کی طرح the use of force کہتا use کرنا force کا may bring وہ لا سکتی ہے مطلب chances ہیں کہ وہ لے کر آئے گی temporary respite کو مطلب وقت ہی طور پر اقراحت مل جائے گی but tensions کہتا وہ جو tensions ہیں نا کون سی tensions bubbling underneath مطلب جو grow ہو رہی ہیں می well explode ہو جائیں ان ڈیو کورس جب بھی اس کا صحیح وقت آئے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجیس تیٹ کس کی طرح ایتھوپیا کی طرح کہہ رہا ہے جو استعمال ہے نا تیمپوریری طور پر ایک respite پہ explode کر جائیں گی اور جب ان کا time جو ہو گا دیو ہو گا مطلب رائٹ ہو گا تو اب یہ subject ہے یہ باب ہے یہ subject ہے اس کی باب ہے respite کا مطلب ہوتا ہے rest break interval stop halt کیا مطلب تھوڑی سی break آجانا دیو کورس کا مطلب ہے when it is the right for the entire horn of Africa Africa کے entire horn کے لیے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے in neighboring Somalia the world has witness جو world ہے نا witness کر چکا ہے کس چیز کو how horribly things can go wrong کہ چیزیں کتنی بری جا سکتی ہیں should conflict اگر جو conflict ہے کون سا conflict added by جو کے add کیا گیا ہے کس کے زیر collapse کے دھے جانے کے کس کے دھے جانے کے continue unavoid اگر وہ continue رہتا ہے اسی شدت سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنل سٹیویلیٹی جو ہے وہ بہت important ہے سارے کے سارے انٹائر ہون آف اپری کا کے لیے کہتا جیسا کہ سومالیا کو دیکھیں جو ورلڈ ہے وہ ویٹنس کر چکا ہے چیزیں جو ہیں وہ کتنی بتر ہو سکتی ہیں بڑی ہو سکتی ہیں اگر کانفلکٹ جو ہے نا وہ continue رہتے ہے اسی شدت سے اچھا اب دیکھو یہ سبجیکٹ ہے اس کا ورب ہے اس کے بعد سبجیکٹ ہے یہ ورب ہے ہیلپنگ ورب ہے مین ورب ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر ورب ہے اچھا یہ شد کیا کام کہہ رہا ہے یہ ٹائی ون کنڈیشن ہے ٹائی ون کنڈیشن کی انویرین بنی ہوئی ہے پہلے یہ دیکھو کہ ٹائی ون کنڈیشن کا استعمال ہوتا جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے پریزن اور فیوچر سیٹویشن کی اور یہ وہ سیٹویشن ہیں جو کہ ریل ہوتی ہیں اور جو کہ پوسی پر مطلب پورے چانس ہیں کہ کنڈیشن جو ہیں وہ فول فیل ہوں گی اور ان کے ریزرٹ یہ آئیں گے سٹرکچر کیا ہوتا ہے جس کو کنڈیشن کلاوز بھی بولا جاتا ہے اس میں پریزن ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے پھر دوسری کلاوز آتی ہے جس کو کنس کلاوز بھی بولا جاتا ہے اور اس میں فیوچر ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا سب سے امپورٹن بات اکثر آپ لوگ کے دماغ میں بھی آئی ہوگی کہ کبھی بھی دو فیوچر ٹینس کا استعمال اکٹھے نہیں کیا جاتا کسی بھی سنٹن میں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایف کنڈیشن لگاتی ہے اگر ہم یہاں پہ بھی فیوچر ٹینس کی بات کر دیں تو یہ دونوں کی دونوں جو ہوں گی نا یہ بلکل انریل سیٹویشن ہو جائیں گی ہمیں یہ والی سیٹویشن نہیں کرنی جب ہم یہاں پہ پریزن ٹینس کا استعمال کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سیٹویشن کو نا ہم سب سے پہلے ریال بناتے ہیں اور پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب یہ سیٹویشن بلکل ریال ہوگی تو تب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اور اس ریزلٹ کو بتانے کیلئے ہم فیوچر ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ہی ریزن ہے کہ کسی بھی ایک سنٹنس میں دو فیوچر ٹینس وہ ساتھ نہیں آتے اب یہ دیکھو اگر تم ورک ہٹ کرو گے تو پورے چانس ہیں کہ آپ کو یہ والی جو ہے نا کونس ملے تو بلکل صحیح بات ہوگی یہاں پر ٹائی ون کنڈیشن جو ہے بلکل سیٹ بیٹری ہے اب اس ہی کنڈیشن کا انویرین بنانا ہے تو انویرین کیسے بنانا ہے اس کے لیے شوڈ گئی ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو کونفلکٹ ہے وہ کنٹی نیو رہتا ہے تو تینکس جو ہیں وہ بہت 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 ہو سکتی ہیں تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا سینٹنس بنا ہو ہے آج کا ایڈیٹوریل کمپلیٹ ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ انگلیش میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں لیکن آپ نہ تو ویڈیو کو شیئر کرتے ہو نہ تو اس کو لائک کرتے ہو تو ایک طرح سے یہ چھوٹی سی سپورٹ ہوتی ہے جس کے لئے میں بولتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو شیئر